بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سٹوڈنس لیٹس سی کہ کس طریقے سے کوئی جوب اسپارک کو سبمٹ کر سکتے ہیں تو جو بھی ہم نے کام کیا ہے ابھی تک وہ تمام کونسپس چیزیں اسپارک کونٹیکس بنا لیں گے اس کے بعد باقی سٹیپس لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں کرنی ہوں گی سورس پورڈ آپ کو دکھانا چاہوں گا تو یہ اسی سیکوئنس میں آپ نے اپنے کمپیٹر میں src کا فولڈر ہوگا main کا فولڈر ہوگا اس میں یہ چھوٹا سپ ہوگیا ہے میں جو کہ کیا کر رہا ہے first of all یہ ایک فولڈر میں ایک فائل ہے readme اس کو ریٹ کرے گا آپ نے اب نیم دے دیا ٹیکس فائل آپ نے read اب دیں گے آپ کے بعد سپارک سیشن آپ کو بنانا پڑے گا یہ کام جو ہے ایڈیشنل ہے جو کہ ہم شیل پہ نہیں کر دے ہمیں بنا بنایا یہاں پہ آپ کو سپارک سیشن سپارک سیشن کریٹ کرنا پڑے گا سپارک سیشن کریٹ کرنا پڑے گا سپارک سیشن کریٹ ہوگیا باقی ساری چیزیں ہم نے ہوگئی کیا ایک لاؤک فائل ہے جو کہ اس پولڈر میں پڑی بھی ہے ہم نے اس کو read کیا spark.read.taxfile اس کے اوپر ہم نے filter لگا دیا filter کیا لگایا ہے ہم نے اس کو ایک lambda function یا anonymous function ہم نے دیا ہے جو کہ یہ چیک کر رہا ہے کہ اس میں a آرہا یا نہیں آرہا اور دوسرا کیا چیک کر رہا ہے b آرہا یا نہیں آرہا اور اس کو count کر رہا ہے count کر کے ہم جائے اس کو print کر رہا رہے ہیں اور آخر میں اس کو stop کر کر رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی application ہے جو کہ ابھی ہم اس کو compile کریں گے اس کو جائے سپارک کو submit کرنے جائیں گے فرسٹ آف آل میک شور کہ آپ کا application کا structure اس طریقے سے ہو آپ کے پاس جو ہے ایک build کی فائل بھی ہونی چاہیے جو کہ current directory میں ہو src folder جہاں پر ہے وہاں پہ ایک build.sbtx file ہوگی آپ کی sbtx tool ہے جس کے ثروح ہم جائے scala کو compile کریں گے ہم dependencies ہم نے بتا دیں org.apache.sparc اور spark.sql پہ dependency ہے name project کا ہم نے دیا scala version scala version دیا library dependency اب یہ scala اگر موجود نہیں ہوگا آپ کے system میں تو یہ download ہو جائے گا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے ایک shell لینا ہے ہاں shell آگیا اب مجھے یہاں سے run کرنا ہے sbt package sbt package sbt package sbt package کروں گا میں تو یہ ایک jar file بنا دے گا یہ کیا کرے گا یہ دیکھے گا کہ آپ کے پاس sbt file کریں ڈائریکٹری میں ہونی چاہیے بیلڈ کی اور یہ ایک jar file بنا دے گا target کا folder جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھے اس کو it will take some time اور اس نے سکسسفولی ٹارگیٹ کے فولڈر میں ٹارگیٹ کا فولڈر خود ہی خود ہی کریٹ کر دے گا اور یہاں پہ جائے جار فائل اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب اس پارک کو سبمٹ کرنا ہے کمانڈ آپ نے دینی ہے جہاں پہ آپ کے پاس بن میں جائز پارک ہے یہ پاتھ آپ نے دینا ہے اس پارک سبمٹ کرنا ہے آپ نے کلاس بتا دی ہے کونسی کلاس کیونکہ ابھی آپ نے سمپل اپ کی کلاس بنائی ہے سمپل اپ آپ نے لکھنا ہے یہ ہماری سمپل اپ کی کلاس سمپل اپ کی کلاس ہے اسکالا کی ٹھیک ہے اس کلاس کا نام ہم نے دیا اور ماسٹر بتانے آپ ماسٹر کے ساتھ آپ نے بتانے چار ایگزیکیوٹر نوڈز ہوں گی اور ٹارگیٹ کے اندر اسکالا 2.1.2 سمپل پروجیکٹ ڈاٹ جار فائل بنے یہ آؤٹ پٹ فائل ہوگی ٹھیک ہے تو اس کمانڈ کو ہم رن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے اس پارک سبمٹ سے ہمیں جو ہے جاوہ ہوم سیٹ کرنا ہوگا جاوہ ہوم جاوہ ہوم ہم ہڈوپ ہوم یہ دونوں چیزیں سیٹ کرنے ہوں گی کیونکہ میں نے نیا شیل پھول ہے نیا کمانڈ پھول ہے کمانڈ پھول ہے تو یہ ایک جاوپ سبمٹ ہوگا اس پارک کو اب اس کا آؤٹ پٹ آپ کو نظر آ جائے گا ہم دیکھتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ جائے یہ اس کی کچھ ڈیبگنگ انفرمیشن ہے ہمارا آؤٹ پٹ جائے وہ بھی ہم ترچ کر لیتے ہیں ہم نے جو پرنٹ کر آیا تھا ہم نے پرنٹ کر آیا تھا ڈیبگنگ 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 بھی آگے اس کی وجہ سے تو اس طریقے سے اس پار کو آپ جوب بھی سمیٹ کر سکتے ہیں اور ایلٹی میٹی ریال ورڈ میں آپ جب کام کریں گے جوب سمیٹ کریں گے اور آؤٹپٹ آپ کا جو ہے کسی فائل میں رائٹ ہو رہا ہوگا